اسلام علیکم ناظرین پاک نائنٹی نائن نیوز کے ساتھ میں ہوں مومنہ ساجد آئیے نظر ڈال دی ہیں اب تک کی تازہ درین خبروں پر اوبارو سے کراچی پیدل لانگ مارچ کرنے والے سابر سمو سے ڈسٹرک ریپورٹر گھوٹ کی راہب علیہ آزاد سمرو کی باہ چیت دی ناظرین اس وقت ہم اوبارو سے ایک استاد ہیں لانگ مارچ جو ان کے ساتھ پولیس نے زیادتی کی اوبارو پولیس نے یہ لانگ مارچ کر رہے ہیں اوبارو سے کراچی پیدل آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا ان کو اس لانگ مارچ کی ضرورت پڑ گئی سر میں ابھی حالی میں پریمری سکول ٹیچر بھرتی ہوا ہوں جب میں میڈیکل ویریفیکیشن اور پولیس ویریفیکیشن کے لیے گیا تب مجھ سے رشوت طلب کی رشوت نہ دینے کی وجہ سے مجھے میڈیکل ایم ایس مرپور ماتلو اللہ دنوں نے چار سے پانچ رمضان شریف میں چکر لگوا ہے اور بہت زلیل کیا اور اوبارو تھانے والوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی جس کی وجہ سے میں لانگ مارچ کر رہا ہوں کیونکہ اگر آپ استاد کو عزت نہیں دیتے استاد کو ذہنی طور پر فریش نہیں رکھتے تو وہ قوم کی کیسے خدمت کرے گا وہ بچوں کو تعلیم کیسے دے گا قادرین آپ نے سنا یہ تھے سابر حسین سمو صاحب جو اوبارو سے کراچی پیادل مارچ کر رہے ہیں اوبارو پولیس کے خلاف ان کا کہنا ہے کہ اگر استاد سے رشوت لی جائے گی یا پولیس اس طرح ذہنی طریقے سے ٹارچر کرے گی تو وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا صاحب علی آزاد سمرو پاک نائنٹی نائن نیوز گھوٹکی موسیقی